اسلام علیکم ڈیر سٹوران اس کا اگین ارٹیفیشل ٹیت سیلیکشن ان ٹیت آرینجمنٹ اب جو ہیں نا ٹیت آرینجمنٹ کے بارے میں آپ کو بتانا ہے کہ کس طرح اپر انٹیریر ٹیت کس طرح اپر پوسٹیریر ٹیت لور ٹیت کس طرح لگانے ہیں اس کا جو مین میڈ لائن ہے یا لیبیل فرینی یا انسیزیو پپیلا اس کے ساتھ کیا ریلیشنشپ ہے مطلب ہے سیمیٹرکل ہونا چاہیے ڈیوییشن نہیں ہونا چاہیے اکروزل پلین کے ساتھ بلکل ہارمونی ہونا چاہیے تو اس طرح مطلب ہے کہ یہ سارے پوائنٹس اور شیپ اور کلر تو آپ نے سیلیکٹ کیا اب انٹیریر ٹیت آپ نے لگانا ہے تو کس طرح لگائیں گے تو کون کون سے پوائنٹس ہے تو اب ہم وہ ڈسکس کرتے ہیں اب جو ہیں نا پوسٹیریر ٹیت سیلیکشن او کیسے آپ نے انٹیریر ٹیت کا تو ہم نے کہا کہ شیڈ سیلیکشن پوسٹیریر ٹیت سیلیکشن پوسٹیریر ٹیت آر سیلیکٹڈ فار کلر بکولنگوال ویٹ اینڈ میزیو ڈیسٹل لینڈ وارٹیکل ہائٹ ہارٹیکل ہائٹ جو اکروزل جنجائیوال لینڈ ہے اینڈ اکروزل فارم یا اکروزل فارم یا اکروزل فارم تو وہ اپنے کس طرح سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کا شیڈ جو ہے نمبر ون شیڈ کلر شیڈ اپ دا پوسٹیریر ٹیت شوڈ بی ہرمنائز تو دا شیڈ اپ دا انٹیریر ٹیت ٹھیک ہے پوسٹیریر ٹیت اور انٹیریر ٹیت کا شیڈ ایک جیسے ہونا چاہیے مکزیلی فسپی مولر آر سمٹائم یوز فور ایسٹیٹک موردن فنکشن مطلب ہے مکزیلی فسپی مولر جو اکثر نظر آتا ہے سو ایٹس او ایڈوائز ایڈوائز ایڈو سلک پری مولر ٹیت ویت لائٹر کلر دن دا ادر پوسٹیریر ٹیت بٹ نٹ لائٹر دن دا انٹیریر ٹیت جنرلی دا شیڈ اپ پوسٹیریر ٹیت آر سلائٹلی درکر دن دا انٹیریر ٹیت تو یہ تو شیڈ گائیڈ ہے یہ تو انہوں نے کہا ہے پوسٹیریر ٹیت تھوڑا سا درکر ہونا چاہیے جنرلی جو ہے نا یہ ہر ایک جو ہے نا ایک سٹریپ پہ آویلیبل ہے اس کی کلر دینا دا سیم ہونا چاہیے پوسٹیریر انٹیریر ٹیت کی کلر سیم ہونا چاہیے اگر پوسٹیریر تھوڑا لائٹر ہے تو سلائٹلی درکر ہے تو نو میٹر کیونکہ وہ نظر نہیں آتی بٹ جنرلی سپیکنگ آل دا انٹیریر اینڈ پوسٹیریر ٹیت می بھی آف دا سیم کلر کیونکہ یہ شیڈ جو آپ کو فل سیٹ اپ ٹیت اگر مختلف ہو اے ون ہو اے ٹو ہو بی ون ہو بی ٹو ہو تو سب جو ہے نا انٹیری پوسٹیریر ایک جیسے ہوتے ہیں تو بہرحال انہوں نے لکھا ہے بکس نے لیکن جنرلی بس آپ سیم بھی لکھ سکتے اور توڑا سا سلائٹلی درکر ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اب جو ہے نا شیئرڈ اپ دا پوسٹیریر ٹیتریر شوڈ بی ہرمنائز ٹو دا شیئرڈ اپ دا انٹیریر مکزری first premolar are sometimes used for aesthetic more than function so it's advisable to select premolar teeth slightly lighter color than the other posterior teeth but not lighter than the interior teeth generally the shades of the posterior teeth are slightly darker than the interior teeth یہ پوائنٹ میں آپ کو mention کر رہا تھا پوسٹیریر ٹو سلیکشن بکولینگول بکولینگول مطلب ہے بکل سے اور لینگول ٹنگ کی طرف یہ ویڈ جوینہ آف دا پوسٹیریر ٹو سلائٹلی نیرو دن دا نیچرل ٹیتریرڈ to decrease the occlusal surfaces which ڈاریک less stresses during the function to the supporting tissue مطلب یہ ہے کہ بکولینگول ٹیتھ اب پوسٹیریر ٹیتھ artificial کا اوہ نیچرل ٹیتھ سے تھوڑا سا کم ہونا چاہیے تاکہ اس کی occlusal plane کم ہو occlusal surface کم ہو کیونکہ اس پہ stress پہ کم آئے گا stress کم آئے گا تو نیچے ridge resorption جو ہے نا کم ہوگی کیونکہ جو ٹیتھ جو ہے نا artificial teeth جو ہے نا اوہ بھی ridge resorption کرتے ہیں تو مطلب ہے کہ اگر occlusal table زیادہ ہو تو زیادہ stresses ہوگا زیادہ stress transmit ہوگا to the underlying ridge so therefore they say it should be slightly occlusal table اس کو occlusal plane یا occlusal table should be reduced by grinding the buckle in the lingual surfaces so therefore they کم ہو جاتے ہیں now now the mesiodistal width the mesiodistal width of the posterior should be equal to the distance between the canine line canine line and interior border of the maxillial tuberosity for upper teeth maxillial tuberosity of upper teeth for lower teeth should be equal to the distance between canine line and interior border of retromolar pit area بس retromolar pit area of maxillial tuberosity اس کے ساتھ یہ concern ہے posterior tooth selection the occlusal gengival height the occlusal gengival height length is controlled by the available inter arch space مطلب آپ کے پاس upper lower arches upper space تو وہی ان کا control کرتا ہے the length of the maxilliary first femolar should be comparable to the data of the maxilliary canine to have the proper aesthetic effect the height of the posterior tooth usually divided into long short medium long posterior teeth are generally more aesthetic in appearance than shorter teeth تو اگر posterior teeth تو اچھے نظر آئیں گے ٹھیک ہے aesthetic تو posterior teeth selection of occlusal form selecting the tooth to be used and is based on the concept of occlusion to be developed the philosophy of occlusion to be fulfilled مطلب occlusal harmonize hona چاہیے arrangement of teeth اب جوہنا آپ نے teeth arrange کنی آٹی اچھے آمتی ایتی امپرٹن آٹیفیشل انٹیو پریٹی پریٹی زیر اگر انٹیو آٹیو مطلب مطلب ہے جو نیچرل ایسٹیٹک ٹیٹ نظر نیچرل ٹیٹ ہو اس کی طرح اور سپیچ نارمل ہونا چاہیے آرنجمنٹ آف انٹیریر ٹیٹ انسیزیو پپیلہ اٹیز ایک گائیڈ ٹو انٹیریر ٹو پوزیشن مطلب ہے اپر ٹیٹ جو ہے نا اس کا انسیزیو پپیلہ انسیزیو فورا میں جو اپر سنٹرل انسائزر کی توڑی سی فیو مینی میٹر بہائنڈ ہوتا ہے اور وہاں انسیزیو پپیلہ ہے اور وہاں پہ انسیزیو فورا میں وہاں سے انسیزیو نرز نکلتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے نا لیبیل فرینا میں لیبیل سائیڈ پہ کریسٹ اپ درج پہ وہی جو ہے نا گائیڈ لائن ہے جو بکاس اٹھ اس کانسٹن ریلیشنشپ تو دہ نیچرل سنٹرل انسائزر تو یہ سنٹرل انسائزر کے ساتھ نیچرل پوزیشن ہوتے ہیں انسائزر کی یچرل پوزیشن ہے درست پہ میں دہ نیچرل چوزید کرو ہے کسٹ پہ موڈل پہ جو ہے انسیزیو پپیلہ سے دونوڑ تا لیبیل فرینا کو چکی دن ریل پر دوسیل بھی ہے انده مطلبے پہ دن ریل پوزیشن سپسید یا انسیزیو فورا میں یا لیبیل فرینا میں یا لیبیل فرینا میں یا لیبیل فرینا میں سنیچ کرو ہے This is the midline. This is called the vertical line or the midline or this is the line which divides the faces into two equal parts. So this is your guideline. So it is extended forward onto the libyal surface of the cast and central incisor are set on either side of this line. This line you have drawn to cast which is articulator and wix rim and articulator cast and denture base is accusal rim which is you have cast in incisor papilla or libyal frenum or incisor papilla line drachia or vertical so this is the main point. So this is the main point. Incisio papilla is also a guide to the anterior posterior position. Incisio papilla is also a guide to the anterior posterior position of the teeth. libyal surface of the center incisor are usually eight to ten milimetre and front of the papilla. the anterior 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 teeth. So this is the front of the papilla arrangement of the anterior teeth, the maxillary anterior teeth and placing and positioning the maxillary anterior teeth, the objective is to provide balance between maximum aesthetic and proper point. The maxillary anterior teeth should support the upper lip and initial position. So this is the main point. Incisio papilla is also a guide to the proper placement of the maxillary center incisor. The maxillary center incisor is also a guide to the proper placement of the maxillary center incisor. The maxillary center incisor falls approximately eight to ten milimetre interior interior to the point of intersection of a line that bisect the midline. 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 مطلب ہے اس لائن سیمیٹریکلی یعنی ایک سائیڈ اور دوسری سائیڈ سیم ڈائریکشن ہوگا بائی لیٹرل یا سیمیٹریکل ہوگا تو نہ ایک اس لائن سی رائٹ سائیڈ ہوگا نہ لیفٹ ہوگا تو دونے ایکل ہوگئے اب فرنٹ سے دیکھیں کہ سیمیٹریکل آپ کو نظر آئے گا آرینجمنٹ آف انٹیریر ٹیت پوزیشن آمکزیلی سنٹر انسائزر اب یہ جو انہیں یہ پوزیشن دیکھو دیکھو نہ یہ دیسٹل transaction تودا سا انکلائن ہے so there distal incarnation ہے wind view from the front جب اب سامنے سے دیکھیں گے تو اپر سنٹر انسائزر توڑا سا دیسٹلی انکلائن ہے ممولی سا slightly slightly means nothing maybe very very minor uh uh the libeal uh libeo lingual inclination achcha جب سائے سے آپ دیکھیں گے the neck of the tooth should be slightly depressed when viewed from the side the tooth slopes incisal toward the libeal جب آپ سائے سائے سے دیکھیں گے تو تھوڑا سا libeally inclined ہوگا اور انسائزل ایچ جو نا it is with the accruesal plane یہ accruesal plane جو ہے نا آپ کا accruesal wickstream کا جو plane ہے اس کی جو ہے نا contact میں ہوگا اس سے نا اوپر ہوگا نا نیچے ہوگا یہ تو سمجھا گئی arrangement of انٹی اچھا now the position of maxillary lateral incisor the maxillary lateral incisor is placed with its long axis inclined additionally wind view from the front جب سامنے سے دیکھیں گے تھوڑا سا additionally inclined ہوگا یہ بھی اور libeal lingual inclination the neck of the maxillary lateral incisor is depressed of the neck more than the central incisor تھوڑا سا زیادہ depressed ہوگا central سے although the libeal surface will be nearly in line with the central تو اب سائیڈ سے دیکھیں گے تو یہ سائیڈ سے تو پھر central اور اس کا ایک الائن ہوگا while the incisal edge is half to one millimeter above the level of the accruesal plane مطلب ہے half is to one millimeter بعضی بکس نے بھی two millimeter بھی لکھا ہے لیکن one millimeter جو ہےنا up to one millimeter یہ accruesal plane سے اوپر ہوگا it means central incisor سے بھی اوپر ہوگا کیونکہ central incisor تو accruesal plane کو ٹچ کرتا ہے تو lateral تو اڑا سا half to one millimeter اباو ہو گا آپ لیوزر پر میں now the position of maxille canine means your destral inclination the maxillic canine is placed so that the long axis has slight destral inclinations from the front view یہ بھی توڑا سا ہے اور the neck of the maxillic canine is prominent the tooth axis is vertical straight when we live from the side جب آپ سائیڈ سے دیکھیں گے تو یہ سٹریٹ ہوگا ٹھیک ہے اور جو اور ارجمنٹ آف انٹیریٹی ناو دہ کسٹیپ آہ اس ان کانٹیکٹ ویڈاکروزل پلین اس کا جو کسٹ پہ تو وہ اکلوزل اچھے وہ بھی اکلوزل پلین کو تچ کرے گا ہے کنائن کی بات کر رہا ہوں دہ مکزیلی کنائن اس ٹو پلین سوڈیٹی لیویل سرفیسیز میزیل سرفیس میزیل plan should follow the contour of the interior teeth while the distal plan will be in line with the posterior teeth. تو اس کی two planیں مرحبا تھوڑا سا کرڑ ہے تو یہ interior posterior کے ساتھ relate کرتا ہے. canine key of occlusion. now the distal arm of the lower canine should align with the mesial arm of the upper canine. انہیں distal یہاں lower canine کا جو distal arm ہے ٹھیک ہے یہ کیا کرے گا it should align the mesial arm of the upper. انہیں upper canine کی جو mesial side ہے اور lower کا جو distal ہے وہ align کریں گا. interior teeth will be generally follow the contour of the lower lip. یہ دیکھو نا lower lip کے جو ہے نا contour کو follow کرے گا. interior teeth position incorrectly this set up does not follow the contour of the lower. دیکھو نا یہ contour کو follow نہیں کرتا یہ incorrectly plane ہے. اب یہ دیکھو. ایس طرح یہ بھی دیکھو. یہ ہے. تو now the arrangement of the interior teeth. uh the mid the arrangement of the mandibular interior teeth. the mid line of the maxillary center incisor should be follow while placing the mandibular center incisor. ٹھیک ہے mid line follow کرنے گا. the mandibular interior teeth should not be in contact horizontally with the maxillary teeth. overjet نہیں ہونا چاہیے. مارا زیادہ contact نہیں ہونا چاہیے. بلکہ lower teeth upper کے palater teeth کو touch کرے گا. تھوڑا سا overlap ہوگا. the mandibular interior should not be in contact vertically with the maxillary interior teeth. تو یہ کانٹیک پہ نہیں ہوگا. کیونکہ lower teeth جو ہے نا maxillary نہیں ہوگا لیکن mandibular teeth جو ہے نا upper interior teeth کی palatal surface کو touch کرے گا. arrangement of interior teeth دیکھو. یہ اس طرح ہے. now the position of the mandibular center incisor mesial distal inclination. the long axis is perpendicular to the accrusal plane. vertically upright. libiolingually you know the center incisor is placed with its neck depressed and the tooth will show that it's libyally inclined when viewed from the one side. جب آپ ساید سے رکھیں گے تو یہ توڑا سا libyal inclined ہوگا. لیکن central incisor جو ہے نا it will touch the palatal surface of the upper. it is two millimeter. اور اس کا جو incisor edge ہے one to two millimeter about the cruiser plane ہوگا. one millimeter بھی صحیح نہیں ہے لیکن two millimeter بہت سے books میں لکھا ہے. جو اکثر books میں two millimeter about the cruiser plane and the lower incisor will touch the palatal surfaces of the upper interior teeth. this means کہ lower teeth upper کو کہ interior teeth کے palatal surface کو touch کرتا ہے تو this means the upper teeth overlap the lower. اور یہ two millimeter above ہے تو occlusal plane سے یہ two millimeter above ہوگا لیکن upper کی کو touch کرے گا. ٹھیک ہے. arrangement of the interior teeth. now the position of mandible letter incisor. the mandible letter incisor is placed with its long axis showing a slight distal inclination. تو یہ فرنٹ سے دیکھیں گے توڑا distal incline ہوگا. but on the libyolingual inclination the libyolingual surface is perpendicular to the cruiser plane. یہ perpendicular ہوگا. ٹھیک ہے. اور the incisor edge winner two millimeter above the cruiser plane ہوگا. arrangement of the now position of the mandibular canine. the mandibular canine are placed with a more distal inclination. neck destially placed. then the mandibular later is side. تھوڑا سا زیادہ ہوگا center سے distally. اور the neck of the tooth is placed prominently. اور اس کا neck joint prominent نظر آئے گا. the tooth shows a slight lingual inclination. lingual کے طرف ہوگا. at the side edge. when view from the side. side سے اب دیکھیں توڑا سا inside ہوگا. اور the libyol surface libyol incisor tip یا the it will one to two millimeter above the cruiser plane now horizontal overlap. overjet or overlap. this is the horizontal distance between the incisor edge of the maxillary central incisor and the libyol surface of the mandibular central incisor. vertical overlap. overbite. ایک overbite ہے ایک overlap. the maxillary anterior teeth overlap the mandibular anterior teeth and this overlap on the vertical axis cut the vertical overlap. ٹھیک ہے. upper lower to overlap overlap. arrangement of posterior teeth. now the posterior teeth are set up in tight centric occlusion. centric occlusion میں ہوگا. ٹھیک ہے. centric occlusion maximum inter intercuspation ہوگا. cusp to cusp relationship ہوگا. this is called tight centric occlusion. cuspal position میں ہوگا. the the mandibular teeth are set in the waist occlusion over the residual ridge in their ideal bucculingual position and the maxillary teeth are set in the tight centric occlusion with them. the objective here is to have the precise intercuspation of the posterior teeth. precise intercuspation یا maximum intercuspation ہوگا. تو جب آپ بند کریں گے تو یہ cusp to cusp relation ہوگا. arrangement of the posterior teeth. standard parameter کیا ہے. curve of wilson's is transversal compensated curve. curve. یہ ایک ہوگا. curve as piece is sagital compensated curve. curve. optimum intercuspation of the antagonist ہوگا. مطلب ہے وہ زیادہ intercuspation ہوگا. curve wilson کیا ہے. transversal compensated curve. it runs transversally touching the cusp tips of the posterior teeth. یہ posterior teeth کی cusp کو touch کر گا. in the lower arch it is produced by an even inclination of the right and left molars towards the lingual corresponding to an inclination towards the buckle in the maxilla. when sitting complete dentures the teeth should position along this curves. یہ curves ہے. یہ curves of wilson ہے. curve of speak کیا ہے. sigital compensated curve. it's bow shaped line of occlusion in dentition. bow shape دیکھو. bow shape ہوگا. sigital مطبع sigital compensated curve ہوگا. bow shape لگا. اچھا اب یہ جو ہے نا. arrangement of the posterior teeth. the guide line used and the arrangement of posterior teeth. اس میں کا guideline ہے. the line of the crest of the lower residual ridge which extends between the middle of the retromolar plate and the tip of the lower canine. the central grooves of the lower posterior teeth should coincide with this line. ٹھیک ہے. the line extended between the tip of the lower canine and upper two-third of the retromolar plate will determine the height of the lower posterior teeth. ٹھیک ہے. two-third of the lower retromolar plate جوانے اس کا جوانے پوشتیر lower teeth کا آپ کو بتائے گا. select ہوگا. تو arrangement of posterior teeth. maxillary premolar. premolar are set vertically to accrusal plane. ٹھیک ہے. fissial cusp of maxillary first premolar touches the accrusal plane while the lingual cusp is raised from the accrusal plane approximately half millimeter. مطلب ہے اس کا جو buckle cusp ہے یا fissial cusp ہے یا occlusal plane کو touch کرے گا لیکن lingual cusp سے half millimeter اب ہوا ہوگا. the fissial cusp of the first of the maxillary first premolar should sit into the embrasure between the mandibular first and second premolar. تو fissial cusp of maxillary first premolar it should sit into the embrasure between the mandibular first and second. تو mandibular first اور second premolar کی بیچ میں جو embrasure ہے وہیں پہ sit ہوگا. fissial lingual cusp of the maxillary second premolar touches the occlusal plane. اب جو second maxillary premolar ہے وہ دونوں cusp touch کرے گا لیکن first کا جو ہے نا lingual cusp touch نہیں کرے گا. arrangement of the. یہ اس طرح. یہ دیکھو. اچھا. مولر کی upper occlusion. the misiobucal cusp of the maxillary permanent molar should coincide with the misiobucal group of the mandibular permanent molar. تو یہ misiobucal group of the mandibular جو permanent molar ہے اس کی جو ہے نا جو لائن ہے اس کو دیکھو یہ اس کو کوئنسائیڈ کرے گا ملے گا the same to same ہوگا. and now arrangement of posterior teeth. maxillary molar. misiolingual cusp of the maxillary first molar should touch the cruiser plane. the misiobucal cusp of the first molar should rest and the the buccal group of the first lower molar and the misiobucal lingual cusp should sit into the central fossa of the lower first molar. maxillary second molar are set with no cusp touch as the cruiser plane. مطلب ہے اس میں جو maxillary first molar ہے اس کا lingual cusp تھوڑا سا occlusal plane کی قریبوں کا باقی اباؤ ہوں گے. while second join there will be more about the first molar. ڈھیک ہے? the facial cusp of the maxillary teeth from a gentle curve while the lingual cusp from a similar curve about half millimeter below the facial cusp. facial cusp mean by able to make ears. then the maxillary teeth this groupe a hurdle. ڈھیک ہے. and upper lower جو curs has got detailed camels and the upper-curses مطلب ہے upper کی جو buckle cusp یا buckle side lower کی uh buckle side کو touch کرے گا. بس simply یہ یہ اگبارہ خلاق جب یہ sit-up تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے لیکن یہ پوزیشن تھوڑا یاد کرنا پڑے گا آرینجمنٹ آب منڈیبولر پوشٹیئر ٹیت آب منڈیبولر پوشٹیئر ٹیت کو کیسے ہوگا تو مطلب ہے کہ اپر کا جو بکل جو بکل کا سویس یہ لور کا سیکنڈ پری مولر اور فرسٹ مولر میں ہوگا اور اپر سیکنڈ کی اپر سیکنڈ اپر سیکنڈ مولر جو ہے نا اس کی جو بکل کس پہ وہ لور کے جو سیکنڈ فرسٹ مولر اور سیکنڈ مولر ہے اس کو جو ہے نا اس کی جو ایمبریجر یہ ہے اس کو ٹچ کرے گا نا آرینجمنٹ آب منڈیبولر پوشٹیئر ٹی دا میزیو بکل کس آب دا مکزیلی فرسٹ مولر فٹ انٹو دا بکل گروہ آب دا منڈیبولر فرسٹ مولر تو اپر جو ہے نا لوور کا جو بکل کس پہ مکزیلی فرسٹ مولر کا اس کا ایک بکل کس ہوتا ہے نا میزیو بکل کس یہ اپر کی جو منڈیبولر اپر کی جو مکزیلی سیکنڈ پری مولر اور فرسٹ مولر اس کی بیچ میں جو فوسہ ہے اس کو ٹچ کرے گا اور میزیو بکل کس اب مکزیلی فرسٹ مولر جو ہے نا او منڈیبولر فرسٹ مولر کی گروہ میں آئے گا اور دی میزیو لنگول کس آف دی میزیلی فرسٹ مولر فیٹ انٹو دی سنٹر فوسہ آف دی منڈیبولر فرسٹ مولر اور جو میزیو بکل کس لنگول جو انسائیڈ میزیلی فرسٹ مولر کا جو میزیو لنگول کس ٹپ ہے او جو ہے نا منڈیبولر فرسٹ مولر کے سنٹر فوسہ میں آئے گا ٹھیک ہے اور سٹ دی منڈیبولر سیکنڈ پری مولر دی میزیو بکل کس آف دی میزیلی سیکنڈ مولر منڈیبولر سیکنڈ مولر فیٹ انٹو دی بکل گروہ آف دی منڈیبولر سیکنڈ مولر تو میزیلی سیکنڈ مولر جو ہے نا کا بکل کس جو ہے نا میزیو بکل کس او لور کے بکل گروہ میں جو ہے نا منڈیبولر سیکنڈ مولر میں فیٹ کرے گا دن سٹ منڈیبولر سیکنڈ پریمولر سیکنڈ پریمولر اس کس ٹیپ شوڑ بھی پوزیشن اندہ ایمبریجر بیتوین دہ میکزیری فرسٹ اندہ سیکنڈ پریمولر تو یہ منڈیبولر سیکنڈ پریمولر جو ہے نا یہ کس ٹیپ جو ہے نا اب دہ ایمبریجر ایریا بیتوین دہ فرسٹ علیہ السیکنڈ پریمولر سیکنڈ پریمولر سیکنڈ پریمولر و میکزیری from زیرت ایمبریجر ایریا بیتوین دہچ کس ٹیپ شوڑ بھی پیمولر پřرسٹ Tooth are the mandibular first premolar Which should be Position in the embrasure Between the maxillary canine And the maxillary first premolar تو یہ جو Mandibular first premolar ہے یہ کہاں ہوگا اس کا incisal edge یہ Maxillary canine اور maxillary first premolar کی جو بیچ میں جو Embrasure area جو space ہے اس کو touch کرے گا And buccal cusp is above a crucial plane And the lingual cusp is below the crucial plane اور اس کا جو Buccal cusp ہے above a crucial plane ہوگا کیونکہ وہ Embrasure area کو touch کرے گا اور lingual cusp جو ہیں a crucial plane سے تھوڑا سا نیچے ہوگا Mandibular primolar follow the curve of the curvature of the canine تو mandibular primolar جو ہیں یہ جو canine کا جو curvature ہے اس کو follow کرے گا Position of the mandibular teeth mandibular posterior teeth are set on a slight lingual to the crest of the ridge so mandibular teeth جو ہے نا جو crest of the ridge ہے اگر آپ generally speaking کرتے ہیں generally تو mandibular teeth کہاں پہ ہوگی وہ lower alveolar ridge کی crest سے تھوڑا سے lingually inclined ہوگا ٹھیک ہے arrangement of posterior teeth of conclusion teeth selection should be in harmony in color shape and size with the patient face 6 and 8 for a successful fabrication of complete denture prosthesis with a natural looking also pleasing appearing teeth teeth should be in position in harmony when the intraoral and circum oral muscles muscular activity ingested so that they occlude and articulate evenly مطلب conclusion کیا ہے مطلب ایک artificial teeth کی color size shape پیشن کی جوہے نا acceptable ہوگا ان کی age sex male female اور aesthetic اور اس کی جو skin color اس کی ساتھ میچ کرے گا تاکہ aesthetic اچھی نظر آئے اگر اچھا نہ ہو تو پھر مریض accept نہیں کرے گا آپ کو problem ہوگی اس لئے آپ نے color shape side سب کچھ select کرنا ہے اور اسی طرح یہ جو position ہے جو upper lower teeth کو arrangement of teeth ہے وہ میں نے آپ بتائے بھی تھا کہ central incisor mid line ہے اس کی line mid line ڈرا کرو اور اس کی ایک side central incisor رکھ تو پھر already one by one tooth arrange کریں گی تو یہاں پہ بکس میں تھوڑا سا posterior اور interior teeth مطلب دے کہ اس طرح اس sequence میں انہوں نے describe کیا ہے جو میں نے سلائٹ بنائے لیکن جنرلی سپیکنگ جو جو بکس ہیں زربورینڈم ہے اور اس طرح کچھ اور جو ہیں نا ان میں پہلے پہ 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 لور پہ پہ مولا پہ 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 سیٹ اپ کرتے ہیں بڑ سیٹ اپ کھ شوڑ بی ڈن ہم پہ 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 سنٹرل انسائزر لگاؤگی پہ 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 مولا لور سیکنڈ پی مولا پہ لور سیکنڈ پی مولا پہ 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 مولا پہ سیکنڈ مولا تو ایک سائیڈ کی پھر دوسری ساتھ ساتھ جو ہے نا لگا دے جائیں گے لیکن بارحال آپ کو یہ جو پوزیشن جو ہے نا یاد آنا چاہیے اور کس ٹو کس لیشنسیپ سیمپلی سپیکنگ جو کر اسپی ہے نیز اوریکولر لائن ہے یہ اکروزل پلین کو ٹچ کرے گا لور انٹیر ٹی تھوڑا اکروزل پلین سے اباو ہوتا ہے ہاف ٹو ملی میٹر کچھ بکس لکھا یہ ٹو ملی میٹر تی پی پی لیشن پی اپر انٹیر ٹی ٹی اپر ٹی پی 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 اکی ڈیر سٹورٹ دونٹ رہی یہ ایزی تینگ لیکن آپ لوگ جو پریکٹس نہیں ہیں اور آن لائن کراس رہا ہوں بس اس کو آپ تو یاد خری نا اس میں تو یاد رکھے اور بکس لے لے اگر سیمپل بک لینا ہے تو مناپل بک لے لے یہ جو کٹی ایج کے نیچے بیسمنٹ ہے پرنس بکشاہ پہ صدر میں ان سے لے لے بکس ضروری ہے دیکھو بکس ضروری ہے بکس میں ڈیٹیل میں ہوگا اور آسان ہوگا آپ کو سمجھ جائے گی خدا حفظ thank you very much